لَا تَتَبَلَّو قَوْمًا غَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَاکْ بَتَتِرَا اے جماعت مومنین تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت مناؤ جو غضب خدا بندی کے مورد ہیں ان تصریحات سے واضح ہے کہ جب ایک عبد مومن اپنی سارزو کا اظہار کرتا ہے کہ میں کہیں ان لوگوں کے راستے پر غامزن نہ ہو جاؤں جو مغضوبِ علیہ ہیں تو اس سے اس کا مقصود کیا ہوتا ہے اور قرآنِ کریم کا اس باب میں منشق کیا ہے ایک نہ ٹکڑا واضح ہو گیا لیکن دو قسم کے لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہم ان کی روش کے اوپر نہیں چلنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غلطی سے صحف سے، انتباس سے، ابحام سے کہیں ان کے راستے کے اوپر غامزن ہو جائیں ایک تو تھے غیر المغضوبِ علیہ اور دوسرے تھے وَلَدْوَالِيْنِ قرآنِ کریم جس طرح مونم علیہ کے مقابلے میں مغضوبِ علیہ لائے ہے اسی طرح اس نے خدایت کے مقابلے میں ذرالت کا لفظ استعمال کیا ہے ترجمہ تو اس کا ہمارے ہاں عام طور پر گمراہ کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اس سے زیادہ وسیع بھی ہیں اور عامیق بھی ہیں اس کے معنی حیران و پریشان ہونا سرگردان پھرنا یا کسی چیز کا اشیدہ اور غائب ہو جانا یا مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے کیونکہ سہرہ میں راستہ کھو دینے والا اپنی تمام تگو تاز کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے محنت اور کوشش کے ناکام رہ جانے اور رائے گاں چلے جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیسے دولہ سائیہم قرآن میں آیا ہے کہ ان کی تمام کوششیں رائے گاں چلی جائیں غلط راستے پر چلنے والا یا وہ جس کو صحیح راستہ ملا نہیں وہ اپنی پریشانی میں کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے تو اس طرح سے ہر غلط راستہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے وہ غلط راستے کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے تو اس طرح سے حیران اور پریشان ہونے والا سراب کو پانی سمجھ لینے والا عربوں کے ہاں سراب کو المدلو پا جاتا تھا گمڑا کرنے والا نہیں بلکہ اس طرح اپنے آپ کو دکھانے والا کہ جیسا حقیقت میں وہ نہیں ہے اور اس لیے وہ یوں دیکھنے والا پرپلکسٹ ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے کنفیون کے معنی میں یہ چیز آتی ہے کنفیوز ہو جانا کسی معاملے کے اندر اور بڑی چیز یہ ہوتی ہے راستے کی تلاش میں سرگردان پھرنا مغدوبِ علیہ تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے راستے تو دونوں آگئے تھے صحیح بھی اور غلط بھی اور انہوں نے غلط راستے کو چنا اور اس کے اوپر دانستہ چلے اور تباہ اور برباد ہو گئے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے راستہ ہوتا نہیں لیکن حقیقت کی تلاش کی تڑپ ان کے دل میں ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ حقیقت مل جائے کسی طرح سے یہ جو راستے کی تلاش میں اس طرح حیران اور سرگردان پھرنا ہے اس کو بھی دالن سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَوَجَدَكَ دَالًّا فَحَدَا ترانویں بڑا ساتھ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ماذا اللہ کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور سیدھی راہ دکھائی اس میں شبہ نہیں کہ نبی نبوت ملنے سے پیش تر اسی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے لیکن اس میں ایک خصوصیت ہوتی ہے از خود خدا کی طرف سے ابھی وہی نہیں ملی ہوتی اس کو وہ اس معاشرے میں ہوتا ہوا بھی ان میں کا نہیں ہوتا وہ مطمئن نہیں ہوتا ان باتوں سے جو اس معاشرے کی اندر عام ہو رہی ہوتی ہے ان سے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا لیکن اتبینان دینے والی جو چیز ہے وہ اسے نظر نہیں آتی وہ اسے ملتی نہیں ہے تو اب یہ جو قیفیت ہے کہ جو حاضر و موجود ہے اس سے اتبینان نہیں اور جو چیز باعث اتبینان ہے وہ موجود نہیں وہ سامنے نہیں آتی وہ ملتی نہیں تو وہ جو یہ قیفیت استرابی اس کے قلب کی ہوتی ہے کہ اس موجود سے عدم اتبینان اور جو اتبینان بخش چیز ہے اس کی تلاش میں حیران اور سرگردان پھرنے والا یہ جو قیفیت نبی کی ہوتی ہے یہ باقی معاشرے سے مختلف ہوتی ہے باقی معاشرہ مطمئن ہوتا ہے ان غلط راستوں کی اوپر جن پہ وہ چل رہا ہوتا ہے وہ انہیں صحیح سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے انہیں تو یہ غلط سمجھتا ہے لیکن صحیح کون سا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا یہ علم اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو کہا گیا ہے نا کہ وہ جادہ کا دعا لن فہدہ ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگردان پایا پیرے تینے میں تڑپ تھی حقیقت کی تلاش کی کہ استراب تھا کہ تمہیں صحیح راستہ ملے اس تڑپ اور تلاش کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا تو عزیزہ نمان صحیح راستہ تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں موجود ہیں ان سے عدم اطمینان جب عدم اطمینان ان سے ہوگا تو پھر آپ کو صحیح راستے کی تلاش آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی صحیح راستے کے تلاش اور وہاں آپ کو ہدایت ملے گی اور اگر آپ مطمین ہیں اس کے اوپر جو ہو رہا ہے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی اوپر چلے چلے تقلید میں ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے یا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ مطمین ہوتے ہیں اس پہ وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں غور و فکر وہ کرتا ہے جو اس سے اتمنان جس کا ان سے اتمنان نہ ہو وائٹ ہیڈ ہمارے ہاں کا بہت بڑا فلاسفر ہے ابھی اسی حال میں گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دور کے مروجہ متقدات و نظریات کو علا حالہی تسلیم کر کے ان پر جم کر بیٹھے رہنا بدپرستی کہلاتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ خود عربوں کے ہاں بھی بدپرستی میں یہ مفہوم مزمر تھا ان کی زبان میں بدھ کے لیے وصن کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور وصن کے معنی ہیں غیر متحرک اور جامد اسی کو تقلید جامد کہا جاتا ہے اس روش کا پیرو کبھی صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ جس راستے پر ہے اسے وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اسی پہ وہ چلا جاتا تو یہ جو تقلید ہے وہ انسان کو کبھی صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتی پہلی چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صراحیتیں کھو بیٹھتا ہے اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا کہ وہ تو ان کی روش بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہیں قرآن کریم میں ہے سات بٹا ایک سو انا سے تم شہری عبادیوں اور خانہ سہرہ نواردوں میں اکثریت ان لوگوں کی دیکھو گے کہ جن کی روش بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو اہل جہنم ہیں وہ کونسی روش ہے ان کی جو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اہل جہنم ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم قلوب لا يفقہون بہا کہ سینے میں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں دیتے سینے میں دل رکھتے ہیں ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں دیتے ماتھے میں آنکھیں بھی رکھتے ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں دیتے لیکن ان سے سننے کا کام نہیں دیتے یہ لوگ انسان نہیں ہیں یہ ہیوان ہوتے ہیں کہا بل نہیں ہیوان بھی نہیں بل ہم عدل لو ہیوانوں سے بھی زیادہ گیگ گزرے ہوئے اولائقہ ہم الغافلون اس لیے کہ یہ غفلت برتے ہیں ان کے دل میں طرح پیدا نہیں ہوتی ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی طرح پیدا نہیں ہوتا یہ تو اس کے دل میں پیدا ہوگا جو سمجھ سوچ سمات بسارت خلف سے کام لے گا وہ ہے جو غفلت کے پردے پھار کے حقیقت کی طرف کلاش پہ دکھ لے گا اور جو اس طرح سے کلاش میں نکلے گا یاد رکھیے پھر وہ ہے کہ جو صحیح راستے پہ جائے گا ورنہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا الْمَوْتَا یہ مردیں ہیں تو مردوں کو کیا سنا سکتے ہو وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَا إِذَا وَاللَّوْمُدْدْرِينَ بہرے کو کیا سنا سکتے ہو بہرہ بھی کچھ اشاروں سے سمجھ سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت توجہ دیے گا تو کچھ نہ کچھ پلے پڑ جائے گا وہ بہرہ بات کرنا چاہیں تو وہ پیٹ فیق مو موڑ کے چل دے تو وہ بہرہ کیا سن سکے گا وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِرِ أَنْ زَلَالَتِهِمْ یہ جو زلالت ہے ان کی اس میں سے اندھوں کو نہیں نکال ساتھتے اقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کو قرآن کریم نے حصولی طور پر دو شقوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ جو زندگی کے دراہے پر پہنچ کر نہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کریں کہ انہیں کس راستہ کی طرف مڑنا چاہیے نہ کسی سے ایسا پوچھنے کی حاجت جس راستہ پر حجوم چلا جا رہا ہو وہ بلا سوچے سمجھے انہی کے پیچھے ہو لیتے ہیں سند اس کی ان کا یہ عقیدہ کہ یہ وہ راستہ ہے جسے ہمارے اسلاف نے اخیار کیا اور وہ ہم تک متواتر چلا رہا ہے یعنی پچھلی بھیڑ سے پوچھئے کہ تم اس راستے پر کیوں جا رہی ہو تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگلی بھیڑ جو اسلاف پر جا رہی ہے ہمارے ہم معاورے میں بھیڑ چال کہتے ہیں بھیڑوں کو دیکھ کے تو بھیڑ چال سے ہم اس قدر متنفر ہوتے ہیں کبھی نہیں سوچتے کہ پوری کی پوری قوم صدیوں سے بھیڑ چال پر چلی ہوئی ہے قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے کہ جب وہ اس راستے پر چلتے چلتے جہنم میں جا پہنچیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا تو وہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَعَدَلُّونَ السَّبِيلَ تیرتیس بٹا سرسٹ اے ہمارے نشو نما دینے والے ہمیں ہمارے ان بڑے بڑے بزرگوں مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں نے کمراہ کیا اور ہمیں صحیح راستہ سے بھٹکا دیا تہلی قسم تو ان کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جو صحیح راستہ کو جانتے تو ہیں لیکن ان کی مفاد پرستیاں انہیں اس راستہ پر آنے نہیں دیتی وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کی اقل و فکر اور علم و بصیرت ان کے کسی کام نہیں آتی جیسے اچھا بھلا دانا اور بینہ اقل ماندشار دانشور جب شراب کے نشے میں مخبور ہو جاتا ہے تو اقل و فکر ساری کی ساری مفقود ہو جاتی ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بھی ہیں سمجھ سوچ سکتا بھی ہے جانتا بھی ہے لیکن مغلوب ہو جاتا ہے نشے سے یہ جو نشہ ہے اسے قرآن نے جذبات کہہ کر پکارا ہے وہ جذبات کے جو وہی کی رہنمائی میں کام نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اپنی مفاد پرستی کے تابع چلتے ہیں یہ جو جذبات ہیں ان کے نشے میں مخمور قرآن کہتا ہے یہ بھی اقل و فکر کو کھو بیٹھتا ہے کہا کہ افرہ آئیتا من اتخذہ الہہو ہواہو کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے کہ جس نے خود اپنے جذبات ہی کی پرستش اور محکومیت اختیار کر لی اپنے جذبات کو اپنا الہہ بنا لی ہے یعنی اس کے تابع چلنے لگ رہے ہیں مغلوب ہو گئے اپنے جذبات سے نتیجہ وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ تو خدا کے قانون نے اس شخص کو علم کے باوجود جاننے بوجھنے کے باوجود یہ شخص صحیح راستہ کھو کر یا غلط راستے پر چل پڑا یا کنفیوز ہو گیا صحیح اور غلط کا امتیاز اس کے اندر باقی نہ رہا وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَالَ عَلَى بَسْرِهِ غِشَاوَا اور اس کے بعد جیسا کہ نشم میں مدھوش انسان سے ہوتا ہے نہ آنکھ سے ہی دیکھتی ہے نہ کان سے ہی بات سنتا ہے نہ دماغ سے ہی سوچتا ہے ان تمام پہ مرے لگی ہوئی ہوتی ہیں فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ کھا کہ جو اس طرح سے عقل و فکر کو کھو بیٹھے کہیے کہ خدا کے قانون کے اللہ رغم وہ کون ہے جو انہیں صحیح راستہ دکھا سکے گا حفلہ تذکرون کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو اس بات کو کہ ذلالت کا یہ پہلو کتنا خطرناک ہوتا ہے ایک وہ ہے جو جانتے نہیں ہیں بھیڑ چال کی طرح چلے جانتے ہیں ایک یہ ہے جو جانتے بوچتے ہوئے اپنی عقل کو کھو دیتے ہیں کیونکہ جذبات پرستی کے تابعہ وہ ایک مدھوشی کے عالم میں ہوتی ہیں جو چلے جا رہے ہوتی ہیں انہیں کون سے ہی راستے پر لاسکتا ہے پنتالیس بٹا تیز میں پھر دہر آ دوں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے انسانی جذبات ایسے نہیں ہے کہ جو قابل نفرت ہیں اور قرآن نے ان کی بڑی مضمت کی ہے قطع نہیں جذبات تو بڑی قوت ہے انسان کے اندر قوت عمل تو ہیں ہی جذبات یہی تو محرک ہوتے ہیں انسان کے لیے جذبات جو خدا کے اقدار سے سرکش ہو کر سلاب کی شکل اختیار کر لیں اور انسان کی اکل و فکر پر ظالب آ جائیں یہ وہ جذبیں ہیں ورنہ دوسرے جو جذبیں ہیں ان کے متعلق تو قرآن نے کہا وَمَنْ عَدَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ حَوَاهُ بَغَيْرِ حُدَمْ مِنَ اللَّهِ اٹھائیس بٹا پچھا سکتے ہیں یہ لوگ کے جو علم و عقل رکھنے کے باوجود صحیح راستے کی صحیح اور غلط کی تمیز اُکھ جاتی ہے ان کے اندر کنفیوز ہوئے ہوئے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی روشنی کے بغیر اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں تو دیکھا اب قرآن کریم نے کس طرح دونوں میں تمیز کر کے رکھ لی اب آگے تلیے ہمارے نمانے میں گم رہی کی ایک اور شکل بھی ہے جو اس وقت ساری دنیا میں پہ عام ہو رہی ہے اور اس سے اثر حاضر کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے یہ وہ روش ہے جسے ڈیموکریسی یا جمہوریت کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جس کی بلیاد اس نظریے پر ہے کہ جو بات 51 فیصد کہہ دیں وہ صحیح ہوتی ہے آپ سوتی ہے کہ یہ میار کیا ہے یعنی اگر اس پارٹی کے دو ووٹ کم ہو گئے انانچاس میں یہ رہ گئی تو یہ کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ کہے یہ غلط اور اگر کسی طرح انہوں نے دو ووٹ اپنے ساتھ ملا لیے تو وہ کتنی ہی غلط بات کیوں نہ کہے وہ صحیح ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تو صحیح اور غلط کا کوئی میار نہیں ہے یہ تو گمراہی کی بدترین شکل ہے 51 کے فیصلے کو قانون صحیح قرار دیتا ہے قوم صحیح قرار دیتی ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ ہاں ڈیماکریٹیکلی فیصلہ ہو رہا ہے سب جمہوریت کے نظام کے تابعہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کوئی اس کو چیلنگ نہیں کرتا کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا کہاں سوچئے تو صحیح جو کی کیاون کا فیصلہ لے کے اس راستے پر چلیں میں بھی سنت کے ساتھ کہ 51 نے اس کے حق میں گوٹ دی ہے اس قسم کے گمراہ کو راستہ کھو دینے والے کو صحیح راستے پر کون لائے گا کہا وَإِنْ تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْدِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِیْلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّذْنَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ یہ بٹا 117 اگر تو انسانوں کی اکثریت کا اتباع کرے گا تو وہ تجھے خدا کی طرف لے جانے والے راستے سے گمراہ کر دے گئے یہ لوگ ذن و تخمین کا اتباع کرتے ہیں اور قیاسات پر چلتے رہتے ہیں حق کا کوئی خارجی میار ان کے پاس نہیں ہوتا ان کے برعکس اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّوْا عَنْ سَبِیْلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یہ بٹا 108 غلط اور صحیح حق اور باطل کا میار صرف خدا کی رہنمائی ہے یہی وہ رہنمائی ہے جس کے متعلق نو انسان سے کہا گیا تھا کہ فَمَنِتْ تَبَعَ حُدَایَ فَلَا يَدِلُّوْ وَلَا يَشْبَا بیت بٹا 113 جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا تو نہ وہ صحیح راستہ سے دھٹکے گا اور نہ ہی جگر پاش مشکتوں میں مبتلا ہو کر سعادتوں سے محروم رہ جائے گا میں نے عزیزہ نے من شروع میں بتایا تھا کہ یہ دو ظلال ظلالت کا مادہ ہے جس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طرح آپس میں مل جانا کہ انہیں الگ الگ کرنا ممکن نہ رہے جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے تو وہ نظر دودھ ہی آتا ہے پانی اس کے اندر گم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دودھ اور پانی کو الگ نہیں کر سکتے اسے دودھ ہی کہا جاتا ہے یہ ظلالت کونسی ہے جیسا کہ میں پہلے درستوں میں بتا چکا ہوں جب حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا پہنچایا ہوا دینِ خداوندی مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں تلبیسِ حق و باطل کی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو جاتے ہیں کہ ان کا الگ الگ کرنا تو ایک طرف ان کی شناخ بھی مشکل ہو جاتی ہے پھر جس طرح ایک فریبتار گوالہ پانی ملے ہوئے دودھ کو خالص دودھ کہہ کر بیشتا ہے مذہبی کاروبار کرنے والے مذہب کی خود ساختہ مطاع قاسد کو دین کا ذرہ خالص بتا کر بیشتے اور اس کی بڑی بڑی قیمتیں وصول کرتے ہیں یہی ہیں جن کے متعلق کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ يَيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّقِذَهَا حُزُوَا اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ اکتیس بڑا چھے یہ لوگ اپنے وضع کردہ افسانوں اور خواب آور داستانوں سے لوگوں کو مبتلائے فریب رکھتے ہیں تاکہ انہیں خدا کے راستے سے گمراہ کیے رکھیں یہ ہوتے تو ہیں جاہل لیکن آپ نے آپ کو بہت بڑے عالم کہہ کر لوگوں کے مقتلائے بن جاتے ہیں اور یہ سب کچھ روٹی کی خاطر کرتے ہیں میں ہی یشتری پیشتے ہیں جس خود ساختہ مذہب کو وہ دین کا نقاب اڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ بڑا مذہب کا انگیز ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ دنیا اس حقیقی دین ہی کو جس کی طرف یہ سے ہم معاف رکھئے گا نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیش کردہ مذہب کو چونکہ دنیا دین خداوندی سمجھتی ہے اور وہ بڑا مذہب کا انگیز ہوتا ہے تو دنیا حقیقی دین ہی کے متعلقی روش اور یہ اٹیچیوڈ اختیار کر لیتی کہا کہ جو قوم دین کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیل لے وہ بڑے ہی ذلتہ میز عذاب میں مقبلہ ہو جاتی ہے آپ اقوام عالم پر چھچل کی ہوئی نگاہ داریے آپ دیکھیں گے کہ جس قدر کوئی قوم مذہب میں ڈوبی ہوئی ہوگی اسی قدر جاہل اور پسمادہ ہوگی یہی خدا کا عذاب ہے مذہب تواہم پرستیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور تواہم پرستی کا لازمی نتیجہ نبت اور ضبوحالی ہوتا ہے یہ ذلالت کی قصد ترین اور بد ترین شکل ہوتی ہے ہم نے عزیزہ نے من غیر المغضوبِ علیہم یہ درس کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ آخری نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ جو قوم رزق کی غیر متوازن تقسیم کرتی ہے اس پر خدا کا غزب نازل ہو جاتا ہے اور وہ اسے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے آپ دیکھئے کہ قرآنِ قریم نے اسی معاشی نقطے ہو اس میں ذلالت کا کون سپنا ہے معاشی گوشے میں ذلالت کا پہلو وہ غزب کا پہلو تھا یہاں ذلالت کا پہلو ایک اور آتا ہے آپ دیس وائز کی غبان سے وات سنیں ناسے سے نصیح سنیں جس شخص سے بھی یہ بات کیجئے کسی سرمایہ دار سے یہ گفتگو کیجئے نہایت مقدس الفاظ میں وہ یہ کہے گا کہ بابا رزق کی تقسیم خدا نے اپنے آتھ میں رکھی ہوئی ہے وہ جسے چاہے امیر بنا دے جسے چاہے غریب کر دے اس میں کسی انسان کا کوئی دخلی نہیں ہے یہ کوشش کرنا بھی کہ کوئی اغریب جو ہے وہ امیر ہو جائے یہ تو گویا خدا کو چیلنج کرنا ہے وہ اسے اغریب رکھنا چاہتا ہے تم اس کے علرہ رغم کہتے ہو کہ نہیں ہم اسے دولت مند منا دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے خلاف یہ چیلنج اتنا بڑا قرآن کہتا ہے اسی نقشے کو آپ دیکھئے قرآن کریم کن الفاظ میں پیش کرتا ہے آہا آو تمہیں بتائیں لوگوں کو گمرہی میں رکھنے والے کیا ٹیکنیک اختیار کرتے ہیں خفیت ان کی ذہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چھتیس بٹا چھنٹالی جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس فاضلہ رزق کو ان لوگوں کے لئے کھلا رکھو جنہیں اس کی احتیاج ہے تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم ہمیں جس قدر غلط راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ نُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ أَتْعَمَهُ تو یہ لوگ اس قسم کی حصیت کرنے والوں کو اس قسم کا مطالبہ یا تقاضہ کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی روٹے کا انتظام کریں کہ جنہیں خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے انہیں امیر بنانے کی کوشش کریں جنہیں خدا غریب رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں خدا سے بھرانا چاہتے ہو اس کے خلاف امادہ جنگ کرنا چاہتے ہو خدا کی طرف سے ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ملتا ہے ان سے کہو کہ تم کس قدر کھلی ہوئی گمرہی اور فریب دہی میں مطلع ہو خدا کسی کو براہ راست رزق نہیں دیا کرتا رزق کی تقسیم اسلامی نظام کے ہاتھوں پر ہوتی ہے اور وہ نظام جس میں اس قسم کی طبقاتی تفریق نہیں رہتی خدا کی رہنمائی کے مطابق متشکل ہوئی ہے یہ منعم علیہ لوگوں کی راہ ہے اور یہ جو تم کہتے ہو اپنی مفاد پرستی اپنی سرمایہ داری کا تحفظ کرتے ہو اور اس کو خدا کی مرضی کے مقدس نکاب میں چھپاتے ہو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ وہ دودھ اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا نظر بظاہر یہ دلیل بڑی ہی قوی اور بڑی ہی مقدس نظر آتی ہے کہ بابا خدا کی مشہیت یہ ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ لوگ اس حالت میں رہیں خدا انہیں اس حالت میں نہ رکھنا چاہتا تو دنیا کی کون سی طاقت تھی جو انہیں مجبور کر کے اس حالت پر رکھ سکتی تھی خدا کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہم سکتے لہٰذا جو جس حالت میں یہاں ہے وہ سب خدا کی مشہیت کے مطابق ہیں آپ نے دیکھا عزیزہ نے من یہ دودھ میں ملا ہوا پانی جو ہے یہ کس قسم کی ضلالت ہیں بہرحال ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے جب جماعت مومنین کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جو زادلین ہیں تو اس سے کیا مقصود تھا اسی بنا پر اس نے تاقید کی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ذَلُّوا مِنْ قَبْلُوا وَأَذَلُّوا قَسِيرٌ وَذَلُّوا اَنْ سَبَائِ سَبِيلٌ پانچ پٹہ ستت ہے تم ان لوگوں کے جذبات کا اتباع مت کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور اس طرح یہ تہبے اور مطبوع آگے چلنے والے ان کے پیچھے جانے والے دونوں خدا کی طرف لے جانے والے سیدھے اور متوازن راستہ سے بھٹن گئے آخر میں میں ایک چیز کو اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں آپ قرآن کریم کے درج میں یا تفسیر میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ غیر المغدوبِ علیہم ملد دعالین مغدوبِ علیہم سے مراد یہودی ہیں اور دعالین سے مراد عیسائی ہیں یعنی ہم اس سے مراد نہیں ہیں اپنے متعلق تو ہم اس خود فریبی میں مبتلا ہے نا ہم منم علیہ ہیں تو غیر المغدوبِ علیہم مغدوبِ علیہ یہودی ہیں دعالین جو ہیں یہ عیسائی ہیں عزیزہ نے مان مغدوبِ علیہ ارزالین سے کوئی خاص قوم مراد میں نہیں ہے اس خواہ اطلاق تو ان تمام قوم بر ہوگا جو غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے نومائے خداوندی سے محروم ہوگیں اور اس طرح تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گریں خواہ وہ زمانہ نزولِ قرآن سے پہلے کی قومیں تھیں خواہ خود اس زمانے کی قومیں تھیں اور خواہ قیامت تک آنے والی قومیں تھیں اور پھر آگے یہ بات کہ خواہ اس قوم نے اپنا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا ہو بات تو ان خصوصیات کی ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں جس قوم میں وہ خصوصیات ہوں گی وہ مغضوبِ علیہ ہوگی وہ ازالین کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا یہی نہیں کہ ہم مغضوبِ علیہ یہودیوں کو کہتے ہیں ازالین حیسائیوں کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں نہیں ہوتا ہے ہم نے تو پورے کے پورے قرآن کو اسی طرح مختلف شقوں میں بانٹ رکھا ہے جہاں جہاں تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر آتا ہے ہم یہ کہہ کر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مبتلا رہتے ہیں کہ یہ یہود کے متعلق ہے یہ نصارہ کے متعلق ہے یہ مشرقین مقہ کے متعلق ہے یہ کفارِ عرب وغیرہ کے متعلق ہے یہ سب جہنمی ہیں اور جنت صرف ہمارے لئے دیار کی گئی ہے لیکن خود فریبی سے حقیقتیں تو بدل نہیں جایا کرتی ہم اس خود فریبی سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب کو میار قرار دے کر یہ دیکھیں سمجھیں اور پرکھیں کہ ہمارا شمار منم علی کے زمرے میں ہوتا ہے یا مغدوبِ علی اور ظالین کے گروہ میں اس میار پر اپنے آپ کو اپنی قوم کو پرکھنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے عزیز آن امان اس سے تو روح میں کپ کپ ہی پیدا ہویا دی عزیز آن امان یہاں پر سورہِ فاتحہ کی آخری آیت کا درس بھی ختم ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت بھی تھوڑا سا ہے ہمارے پاس کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سورہ ساتحہ کی ساتوں آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں مقدمہ یا پیش لفظ لکھ دیا جاتا ہے اس سے اس کتاب کے موضوع یا مندرجات کا تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے موضوع تری مقدمہ یا پیش لفظ اسے سمجھا جاتا ہے جو نہائیت مختصر لیکن جامع الفاظ میں اس حقیقت کو سامنے لے آئے جو اس کتاب کا مقصود اور مطلوب ہے سورہ فاتحہ کو فاتحہ تلکتاب کہا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سورت الکتاب یعنی قرآن کریم کا یوں سمجھئے گویا پیش لفظ یا تعارف ہے اختصار کو دیکھئے تو یہ سات آیات پر مشتمل سورت ہے اور آیات بھی ایسی مختصر کہ دو دو چار چر الفاظ پر مشتمل لیکن اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم اور دین کے نظام کا ملخص اس کے اندر یوں سمٹ کر آ گیا ہے جیسے آنھ کے دل میں آسمان یہ قرآن کریم کے ایجاز اور ایجاز کی نمائن شہادت ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سامنے آتے ہیں اگر انہیں خدا کی طرف منصوب کیا جائے یعنی اس میں متقلم خود خدا تعالی سمجھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نوے انسان کی نشو نماء کی جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی تھی وہ پوری ہو جائے یہ نشو نماء ذہی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہ تھی اور اگر اسے انسانوں کی طرف منصوب کیا جائے یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے اور کہا ہے کہ تم ایسا کرو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر عبد مومن اس کا اطراف اور اعلان کرتا ہے کہ میں جس پروگرام کو ہاتھ میں لے رہا ہوں اس سے مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کی نمود عام ہو جائے اس کے بعد سورہ فاتحہ ہمارے سامنے آتی ہے میں اس کے ملخص کے لیے مناسب الفاظ اور بیان کی فکر میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا جو مطلب میں نے مفہوم القرآن میں بیان کر دیا ہے وہ اس کا موضوع تری خلاصہ ہے اس لیے میں اسی کو یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اس کارگاہ کائنات کے نظم و نصف پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شیئے کو وہ سامان نشو نماغ کس طرح بلا مزد و محافظہ ملتا چلا جاتا ہے جس سے وہ اپنے نقطہ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچ جاتی ہے عام حالات میں تدریجن اور اندف ضرورت ہنگامی عمل ارتقاء امرجنٹ ایولیشن کے ذریعے اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر ہر صاحب بسیدت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں اور وہ بلا ساختہ پغار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے نشو نماغ دینے والے تو نے اس کائنات کی کسی شائع کو نہ بگار پیدا کیا اور نہ ہی تخریبی نتائج کے لیے یہی وہ عرباب علم و یقین ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے ہے خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبت قوتیں دوسروں کی نشو نماغ کے راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے یہ حمدیت کا قدم اول ہے ان مستبت قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوگا نہ محکوم اس میں تمام امور کے خیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے یہی وہ نظام ہے جسے آخر العمر انسانوں کے تمام خود ساختہ نظام ہائے حیات پر غالب آ کر رہنا ہے یہ نظام ان افراد کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اس حقیقت کبرہ کا اعلان اور عملاً اس اعلان کی تصدیق کریں گے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی اطاعت اور معکومی تختیار نہیں کرتے اور نہ ہی کسی غیر خدای نظام سے خاصتگار معاونت ہوتے ہیں اس کا حملی طریق اس کی کتاب عظیم کے احکام و اصول کی اطاعت ہے اور یہی خدا کی عبدیت اور عبادت ہے یہ افراد جماعت مومنین جب سفر حیات کے لئے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقدس آرزویں دعا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بارِ الٰہ زندگی کا وہ سیدھا اور ہموار متوازن راستہ اُبھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے یعنی وہ راستہ جس پر چل کر سعادت مند عمم سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بہرہ یاب ہوئیں اس سے انہوں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی ہم اثر اخوام میں امتیازی حسیت حاکر کر دی جب تک یہ قومیں تیرے متعین کردہ راستے پر چلتی رہیں زندگی کی شادابیوں سے بہرہ یاب رہیں جب ان کے نظریہ حیات میں تبدیلی آ گئی تو یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں اور وہ دنیا میں ظلیل و خار ہو گئیں ان کی صحیح عمل کی کھیتیاں جھلس کر راہ کا ڈھیر بن گئیں اور چونکہ صحیح راستہ ان کی نگاہوں سے اوجن ہو چکا تھا اس لیے ان کا کاروان حیات اپنی قیاس آرائیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا وہ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے آباؤ اجداد کی فرسودہ رہوں پر چلتے رہے اور کبھی انہوں نے خود اپنے جت بات ہی کو اپنا رحمہ بنا لیا جب اس سفرے بے منزل کی بھول بھلائیوں میں کھو کر مایوس ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ خدا کو منظوری نہیں تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا بارِ الہا ہم تجھ سے تیرے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان سوختہ سامانوں کا سا نہ ہو جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو قوم تیری رہنمائی سے مو موڑ لے اسے کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ انہی کے سامنے آ سکتا ہے جو اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کرے ہم تجھ سے اس جد و جہد کی بھی توفیق طلب کرتے ہیں یہ برادر عظیم مفہوم القرآن میں دیئے ہوئے سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ کا شکر ہے کہ آج 28 اکتوبر 1989 کو 28 اکتوبر 1979 کو میں سورہ فاتحہ کے ان پہلا درست تعارف کا تھا آٹھ درستوں سے بحمدہی تعالی آج فارغ ہوا ہوں اور ان کو محفوظ کر کے ٹیپس کے اندر میں نے دے دیا ہے تاکہ آپ سامنے ان کے لیے بھی یہ افادے کا موجب ہو اور اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس محفوظ سرمایہ سے استفادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ میری عصی کو مشکور فرمائے اور آپ کی قرآن کے ساتھ وابستگی کے جذبے میں برکت حطا فرمائے والسلام علیکم برادران عزیز اللہ تعالیٰ نسلیں